الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال قوامون علی النساء صدق اللہ العظیم تمام تعریفیں عزت پاک کے لیے جو ہماری رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہے درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء افضل البشر سید البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطاہرہ آلیہ پہ ہر سال آٹھ مارچ کو خواتین کا عالمی دن منایا جاتا ہے اس کے اندر مختلف قسم کی خواتین اپنے گھروں سے نکل کر بزاروں کوچوں چراہوں کے اندر آ کر کھڑی ہوتی ہیں وہ ایک نعرہ لگاتی ہیں میرا جسم میری مرسی لو میں بیٹھ کے سیدھی ہو کے لو میں ایسی ہی بیٹھوں گی اپنا کھانا خود گرم کرو میننگ فل اور ڈبل میننگ الفاظ کے بینر اٹھا کر وہ یہ کہتی ہیں ہم اپنے حقوق کا مطالبہ کرتی ہیں تو میں آج اسی حوالے سے چند ایک گزارشات کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ حقوق مانگ کس سے رہی ہیں اور کس قسم کے حقوق کا وہ مطالبہ کر رہی ہیں ہم ان کو انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے وہ حقوق کس سے مانگ رہی ہیں اگر اپنے باپ سے وہ حق مانگ رہی ہیں کہ ہمیں ہمارا حق دو اگر وہ اس بات کا مطالبہ کرتی ہیں کہ نکاح کے اندر ہماری مرضی کو شامل کیا جائے تو یہ بات تو اسلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے ہی تیہ کر دی ہے کہ اگر لڑکی کی رضا مندی موجود نہ ہو ولی اس کا زبردستی نکاح کروائے تو وہ نکاح قابل قبول نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ خاتون آئی اور آ کر کہا اللہ کے رسول میرے باپ نے میرا نکاح زبردستی کر دیا ہے تو آپ لئے اسلام نے فرمایا تم چاہو تو نکاح کو فسک کر سکتی ہو یعنی یہ حق تو اسلام نے اس کو چودہ سو سال پہلے دے دیا ہے اگر وہ اس بات کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ہمیں وراست کے اندر حصہ دے دیا جائے تو اسلام نے آج سے چودہ سو سال پہلے اس بیٹی کو یہ پہلے سے حق دے دیا ہے اس کی حصے کا تعین کر دیا ہے بلکہ اگر آپ غور کر رہیں وراست کے قانون کی اوپر تو یہ بات آپ کو بالکل کھلے لفظوں کے اندر نظر آتی ہے کہ اسلام نے سب سے پہلے ان لوگوں کی وراست کا حصہ مقرر کیا ہے جو کمزور تھے ان کو اوپر اٹھایا ہے ان کو اسلام نے پرموٹ کیا ہے تو پھر یہ حق بھی ان کو دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ اگر وہ اپنی ریاست سے اپنی سٹیٹ سے کچھ مطالبات منوانا چاہتی ہیں تو وہ کیا مطالبات ہو سکتی ہیں مثلا جو ہمارے مشاہدے میں بات آئی ہے خواتین کیا مانگتی ہیں مثلا وہ سمجھتی ہیں کہ مادر پدر آزادی ہونی چاہیے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیں سموکنگ کرنے کی اجازت ہونی چاہیے ہمیں گھر سے باہر جانے کی بلکل آزادی ہونی چاہیے ہمیں گھر سے باہر جا کر شراب ڈرنکنگ کرنا اور راتوں کو پھرنا اور کیا اگر بیٹا گھر میں واپس لیٹ آتا ہے تو اس کی اوپر سختی نہیں ہمارے اوپر سختی کیوں ہے نہیں بسیکلی ان کے یہ مطالبات نہیں ہیں یہ کوئی اپنے حقوق لینے کی جنگ نہیں لڑ رہی کیونکہ اگر یہ اپنے حقوق لینے کی جنگ لڑ رہی ہوتی تو آج آپ جانتے ہیں اس بات کو خواتین کے اندر فلسطین کے اندر ہزاروں خواتین کو ہزاروں بچوں کو زبا کر دیا گیا ڈاکٹر آفیہ صدیقی اور کتنی ایسی خواتین ہیں جو نہاک جیلوں کے اندر پند ہیں تو یہ کھڑی ہوتی لیکن بسیکلی یہ چاہتی ہیں بےہیائی فہاشی اور اوریانی اس کی ترویج کی جا سکے ٹھیک ہو گیا اور اسی کی مناسبت سے وہ بینر بھی اٹھاتی ہیں اور وہ کیا حقوق کا دھولک وجاتی ہیں گندہ لباس پہنتی ہیں اور یہاں قسم کا لباس ہوتا ہے تو ایسا کچھ نہیں اسلام نے تو اس عورت کو وہ مقام دیا ہے جو اس سے پہلے نہیں تھا مثال کے طور پر حیض والی جو عورت تھی لوگ اس سے نفرت کرتے تھے اسلام آیا تو اسلام نے حیض والی عورت کو مقام دیا یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم محیض کی حالت میں ہوتی اللہ کے رسول کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی ہڈی جہاں سے میں چوستی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی سے مو رکھ کر چوستے جہاں سے مو رکھ کے میں برطن کے اندر پانی پیتی وہی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پانی پیتے تو یہ مقام تو اسلام نے عورت کو دیا ہے اور جس یورپ کے کہنے کہلوانے کی اوپر آپ میدان میں آئے اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہی ہیں میرے بھائی میری بہنوں ذرا سمجھو اس بات کو وہ تو آپ کو اشتہاروں میں لانا چاہتا ہے وہ تو آپ کو ننگا کرنا چاہتا ہے وہ تو آپ کو بالکل ننگا کر کے لوگوں کے سامنے نچانا چاہتا ہے اور آپ کو وہ پبلک پروپٹی سمجھتا ہے اسلام تو آپ کو پبلک پروپٹی نہیں سمجھتا اسلام تو آپ کو پروٹیکشن دے رہا ہے مثلا اسلام اتنی زبردست عبادت حج اور عمر ہے وہاں پر بھی جانے کے لیے اسلام نے اس بات کی پبندی لگا دیا ہے کہ عورت پروپٹیکشن کے اندر جائے اس کا ایک بڈی گارڈ ہو یہ تو پروٹوکول ہے مطلب عورت اگر یہ سمجھ رہی ہے کہ نہیں نہیں یہ میرے اوپر پبندی ہے یا میرے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے یہ کم علمی اور کم فہمی کا نتیجہ ہے بیسیکلی اسلام نے عورت کو پروٹیکشن دیتی اس کو ایک بڈی گارڈ دیا ہے اس کو پروٹوکول دیا ہے کہ ہاں آپ جاؤ اتنا لمبے سفر کر رہی ہو تو تمہاری پروٹیکشن کے لیے ایک بندے کا ایک محرم کا ہونا تمہارے ساتھ بہت ضروری ہے تاکہ تمہاری جان تمہارا مال تمہاری عزت آبرو کی حفاظت وہ کر سکے اور اگر راستے میں کوئی مسئلہ آئے تو وہ اپنے آپ کو سامنے کرتے اور تمہاری عزت کو بچانے کی کوشش کرتے اور جو خواتین یہ سمجھتی ہیں میرا خیال ہے یہ کم فہمی کا کم علمی کا یہ نتیجہ ہے آج کی جدید میڈیکل سائنس یہ ثابت کر چکی ہے کہ عورت جو ہے وہ اقلی لحاظ سے جسمانی فیزیکلی لحاظ سے جو ہے وہ اس کو پروٹیکشن چاہیے پروٹیکشن چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو مرد کے نسبت مختلق بنایا قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرماتے ہیں کہ نہیں ہم نے عورت کو اور مرد کو دونوں کو مختلف شیپ کے اندر بنایا اور جدید میڈیکل سائنس یہ بات ثابت کر چکی ہے اس بات کو اعلانیہ طور پر کہ جب کوئی مرد کسی غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف اس کی اٹریکشن ہوتی ہے کیونکہ وہ مختلف ہے اس لیے اس طرح کے مطالبات کرنا ورنہ اسلام نے تو عورت کو ہر قسم کے حقوق دے دی ہیں نکاح کے اندر اس کی مرضی کو مرضی کا خیال رکھا گیا ہے اور پھر اگر طلاق ہو گئی ہے تو اس مسئلے میں بھی ماں باپ کو اور بہن بھائیوں کو پابند کر دیا گیا ہے کہ اگر میاں بیوی دونوں مل کر آپس کے اندر دوبارہ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کوئی روکنے والا نہیں سبحان اللہ تو یہ تو اسلام پر موٹ کر رہا ہے عورت کیوں عزت اور مقام دے رہا ہے یہ عورت کو زندہ دفن کیا جاتا تھا اور اس عورت کو اسلام نے اٹھایا نہیں اس کو مطلب کہ زندہ دفن نہ کیا جائے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت لہو انسا جس بندے کے پاس دو بیٹیاں موجود ہوں وہ ان کی تربیت کرے ان کو زندہ دفن نہ کرے زندہ درگور نہ کرے وہ قیامت والے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس عورت کی پروٹیکشن کرنے کی وجہ سے ایک بندے کو جنت دیتی کیا آپ اس عورت کا کوئی مقام نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذاتی ذنگی جو ہے عورتوں کے ساتھ جو معاملات کے حوالے سے تھی اس پر اگر آپ غور و فکر کرتے ہیں مطلب اتنے زیادہ دلائل میرے ذہن کے اندر موجود ہیں لیکن مختصراً عرض کرتا ہوں ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ کتنا بہترین سلوک اور کتنا بہترین عدل و انصاف تمام بیویوں کے پاس ایک ایک رات جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ ایک مہینے کے لئے علاق کر لیا قسم اٹھا لی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتیس دنوں کے بعد واپس گھر میں تشریف لائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول ابھی تو انتیس دن ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا مہینہ کبھی کبھی انتیس دنوں کبھی ہوتا ہے مسکرہ پڑے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بخاری کے اندر حدیث موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ عید والے دن مسجد کے اندر گھوڑ سواری ہوتی اور تیر اندازی ہوتی اور وہ میں کھیل دیکھنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہو جاتی اللہ کے رسول کی کمر کے پیچھے کھڑی ہوتی اور آپ کے کندے سے میں وہ سارا کچھ دیکھتی رہتی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرکت نہ کرتے تو بھئی قوم سے حقوق چاہیے ہیں اسلام نے تو آپ کو پہلے ہی سارے حقوق دے دی ہیں لیکن اگر آپ بے حیائی اور فہاشی کرنا چاہتے ہیں وہ تو کوئی معاشرہ تسلیم نہیں کرتا آپ کی میڈیکل سائنس اس بات کو تسلیم نہیں کرتی آپ آپ کا کوئی چیز کوئی معاشرہ کوئی مذہب کوئی ریلیجن اس بات کو تسلیم نہیں کر رہا لہذا بہتر یہ ہی ہے کہ اسلام کی اوپر عمل کریں اور اسلام کی پروٹیکشن کو اپنا ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کو عزتوں سے نوازے گا اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے